موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہزار ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اداہار اور آج ہم دیکوست اکیڈمی میں موجود ہیں جہاں پہ دیفرنٹ ٹیچرز کو ٹریننگ دی جاتی ہے منٹی سوری لیول پہ کیونکہ ہمارے معاشرے میں آپ نے دیکھا کہ ایک نمائیتی نظام چلتا آ رہا ہے شروع سے ہی کہ ٹیچرز کو ٹریننگ کیا کہ ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کلاس میں جا کے کیسے بچوں کو پڑھانا ہے تو یہ جو آج کل کا نظام آیا جو منٹی سوری دور چل رہا ہے اس سلسلے میں آج ہم نے دیکوست اکیڈمی کا وزٹ کیا ہے جی تو آج ہمارے ساتھ ایم آئی ٹی کے ایم ڈی میجر ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ منٹی سوری سسٹم ہے کیا السلام علیکم صاحب علیکم السلام سیر یہ منٹی سوری سسٹم ہے کیا اور آج کے دور میں اس کے فوائد کیا ہیں منٹی سوری سسٹم یہ جو نام لیا جاتا ہے منٹی سوری انفیکٹ یہ ڈاکٹر ماریا منٹسری کے نام سے اخص کیا گیا ہے یہ ایک اٹیلین خاتون تھی ایک لیڈی ڈاکٹر تھی اور اٹھارہ سو ستر میں یہ پیدا ہوئی تھی اور اپنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے مختلف جو نظام تعلیم سٹڈی کیے مختلف بچوں کے اوپر ایمپلیمنٹ کیے اور انہوں نے پھر یہ سسٹم دیا جس میں بیسیکلی جو ماریا منٹسری کی سینگ ہے کہ فالو دی چائل جو ہم روایتی نظام میں اور منٹسری سسٹم میں مین فرق یہی ہے کہ روایتی نظام میں ہم بچے کے اوپر اپنا نظام تھونپ دیتے ہیں اس کے اوپر ہم فورس کر دیتے ہیں کہ تم نے یہ پڑنا ہے جبکہ منٹسری سسٹم کے اندر ہم بچے کی خواہش کے مطابق جو وہ قدرت نے اس کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں ان صلاحیتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم اس کو تیار کرتے ہیں تاکہ وہ مستقبل میں معاشرے کا ایک کرامت شہری بن سکے اچھا سر جیسے شروع سے ہم لوگ دیکھا جیسے ہم نے تعلیم حاصل کیے کہ روایتی نظام وہ سکول پرائیم بی سکول یا ہائی سکول میں جیسے ہم نے ایڈکیشن لی تو وہاں ٹیچر خود بھی جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ بچوں کے زیادہ موقع نہیں دیتے ہیں کہ وہ کس حوال ان سے پوچھ سکیں یا بچے بودھ سے ہمیں ہوتے ہیں تو آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں کہ اس سے ہٹ کے جو جو منٹی سوریو ٹریننگ دی جاتے ہیں اس میں بچوں کا کانفیڈنس لیول بھی ہائی ہوتا ہے جیہا اس میں سب سے بڑا فوکس ہی یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیچر ہو بیسیکلی منٹسری سسٹم میں اس کو ڈیریکٹرز کہتے ہیں وہ ٹرینڈ ہونی چاہیے ایک انٹرینڈ ٹیچر نون پروفیشنل ٹیچر جس کی خود اپنی تربیت نہیں ہوئی ہوئی تو وہ بچوں کے اوپر پھر اس کو زور زبردستی سے پڑھاتی ہے کیونکہ اس کو خود نہیں پڑھانا آتا اور یہ ہم نے اپنے روایتی سسٹم کے اندر سب سے بڑا ڈرابیک کی یہ محسوس کیا ہے کہ ہمارے سکول چلانے والے جو یہ چھوٹے بچوں کے لیے انٹرینڈ اور نون پروفیشنل اور کم تعلیم یافتہ خواتین لگا دیتے ہیں جو ان بچوں کو اچھے طریقے سے تیار کرانے کی بجائے ان کو مزید اس تعلیم سے متنفر کر دیتی ہیں سعجی مونٹسوری نظام اور جو روایتی نظام ان میں کیا فرق ہے روایتی نظام مینلی صرف فوکس کرتا ہے ایکیڈیمک ایکسیلنس کے اوپر کہ بچوں کو جو یاد کروایا ہے اس کا امتحان لیا ہے اور جو بچے اس میں اچھے ہیں وہ اچھے ہیں جو فیل ہوگے انہیں ہم کہتے ہیں یہ نالائک ہیں جبکہ مونٹسوری سسٹم ایک خولیسٹک اپروچ اس کو ہم کہتے ہیں اوورال ایک بچے کی پرسنیلٹی کو گروم کرتا ہے نہ صرف ایک بچے کی ذہنی قابلیت کو نکھارتا ہے بلکہ اس بچے کی پرسنیلٹی اس کی سوشل اس کی سیکلوجیکل سماجی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی سپیرچل گرومنگ بھی کرتا ہے جی نظیر آپ نے دیکھا یہ ایک اسپیشلی میں کہوں گے جتنے بھی اسلام ہمیں لوگ سن رہے ہیں وہ یہ دیکھیں کہ مونٹسوری لیول میں اور روائیتی جو ایجوکیشن ہے اس میں کتنا فرق ہے تو یہی ہے کہ جو آج کل کے بچے ہیں وہ اگر پراملی سیکشن میں جا کر بیٹ جائیں یا پراملی سکول میں یہ نہیں کہتے کہ پراملی یا ہائی سکول کی ایجوکیشن اچھی نہیں ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے جو گرومن ہوگتی ہے وہ رک جاتی ہے بچوں کے جو کانفیڈنس لیول ہوتا ہے وہ وہیں پہ دب جاتا ہے تو مونٹسوری جو کورسز کروائے جاتے ہیں یا جو پریوییٹ ادارے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے سر نے بتائے کہ اس پر بچوں کا کانفیڈنس لیول ہائی ہو جاتا ہے جی ببکہ تو سر ابھی آپ لوگوں کے پاس جو کلاسیس چل رہی ہیں تو جو آپ ٹیچرز کو ٹریننگ دیتے ہیں یہ کتنے آپ کے مند کی ہوتی ہے ٹیچرز ٹریننگ سب سے پہلے تو ہم خود افیلیٹڈ ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ نیشنل ٹریننگ بیورو کا سکلڈ ورپن کانسل ہے اسلامباد اس کے ساتھ ہم افیلیٹڈ ہیں اور تین مہینے کا اور چھ مہینے کی تربیت کا سیٹیفکیٹ ہم دیتے ہیں اور ایفٹر باد میں بھی ہماری کلاسیس چلتی ہیں اور منسیرہ میں ہماری دیکویسٹ انسیٹیوٹ میں ہم لوگ یہ تربیت چلاتے ہیں دیتے ہیں ایفٹر باد کون سی جگہ میں آپ کے ادارہ ایفٹر باد میں ہمارا ادارہ ایم آئی ٹی کے نام سے منسیری انسیٹیوٹ آف ٹیچرز ٹریننگ کے نام سے سپلائی بزار سلک پلازا میں ہمارا ادارہ ہے دو سال سے ہم کام کر رہے ہیں اور ایفٹر باد میں تقریباً دھائی سو تین سو کے قریب فیمیل ٹیچرز کو اہم ٹریننگ دے چکے ہوئے ہیں اور سب کی سب اس وقت وہ اگر کسی کو کوئی گھرے لیو مجبوری نہ ہو تو سب کی سب وہ ٹیچرز ایک اچھے اسکولوں میں پڑھا رہی ہیں اور اپنے بچوں کو اپنے اسکول کے بچوں کو وہ اچھی تربیت دے رہی ہیں اور دوسری میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ منسری تعلیم تربیت جو ہے یہ نہ صرف ایک اچھی ٹیچر کو تیار کرتی ہے بلکہ ایک اچھی ماں بھی تیار کرتی ہے ابھی خاتون کا رول صرف پڑھانا یہ اسکول میں نہیں ہے اس نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کی بھی دیکھ بال کرنی ہوتی ہے ان کی تربیت بھی کرنی ہوتی ہے تو یہ منسری ٹریننگ میں کہوں گا کہ یہ نہ صرف جاب حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے بلکہ ہر ماں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ منسری تربیت حاصل کرے اچھا اس سے ٹیچر مطلب آپ لوگوں نے وہ نہیں رکھا کہ یہ ٹیچرز ہی آگے کر سکتی یہ گرنگو آپ سے بھی آگے کر سکتی بسکلی کوئی بھی چائلڈ ہینڈلر یہ کورس کر سکتے جو بھی چائلڈ ہینڈلر ہو لیکن ہم فیلال اپتباد اور منسریرہ میں صرف فیمیل کے ٹریننگ کروا رہے ہیں ابھی تک ہم میل رائٹ پہ نہیں آئے تو سر اس کے لیے آپ نے کوئی ایڈوکیشن رکھئے کہ آپ نے اگر بی اے کیا تو بی اے سے پہلے آپ یہ ٹریننگ نہیں کر سکتے یا میٹرک سے پہلے نہیں کر سکتے نہیں اس کا کوئی نہیں یہ 3 منٹس اور 6 منٹس سیڈیفکیٹس ہیں کوئی بھی خاتون جس نے کم از کم میٹرک جس کے تعلیم ہو اور تھوڑی بہت انگلیش وہ پڑھ سکتی ہو کیونکہ اس کا جو سلیبس ہے وہ انٹرنیشنل مانچسری کانسل کا سلیبس ہم فالو کرتے ہیں ہمارا اپنا کوئی بنائے سلیبس نہیں ہے تو وہ سارا کیونکہ انگلیش میں ہوتا ہے تو وہ تھوڑا پڑھنا اور اس کو سمجھنے کے لیے جو بنیادی تعلیم ہے میٹرک وہ ضروری ہے اچھا بنیادی تعلیم میٹرک ہے جی وہ ضروری ہے تو سر اس میں آپ تھوڑا سا ہمیں روٹین بتا دیں کہ جو آپ کی ایڈیمیشن کے لیے کوئی آتا ہے تو وہ آپ کا پروسس کیا پروسس ہمیں آپ کے پاس ایڈیمیشن لینے آئے تو اس کا پروسس کیا ہوگا پروسس اس کا صرف ہماری شرط بلکہ جو جن کے ساتھ ہم اپیلیٹڈ ہیں گورنمنٹہ پاکستان ان کی شرط یہ ہے کہ وہ پاکستان کا شہری ہو اس کے لیے اس کے پاس شناختی کارڈ ہونا لازمی ہے اور میٹرک کی صند اس کے بعد آپ نے سنی ندیل صاحب کی گفتگو اور آپ نے دیکھا کہ ایک روایتی سسٹم میں اور مانٹی سوری سسٹم میں جو آج کل کا موڈرن ایڈیوکیشن جس کو میں کہوں گی کہ دیکھا کہ اس میں کتنا فرق ہے اسی کے دوسرے پارٹ سے میں آپ کو ملواتی ہوں جو آپ کو پیچھے نظر آ بھی رہو گا بیگراؤن کے جو کافی زیاری فیمیلز بیٹھی ہوئی ہے جن کو ٹریننگ دیتی ہے اس کا ایک اہم حصہ میں کہوں گی ان کا بھی ملواتی ہوں ان سے کوئی بفتگو کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ٹریننگ دیتی ہے حواتین کو اور کس طرح سے سکھا دیتی ہے آئیے آپ کو ملواتی ہوں ماسٹر ٹرینر آئیشہ سے آل سلام علیکم آل سلام علیکم کیسے ہیں ٹھیک 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 آم دولی آئیشہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے آپ کی ٹرینر بیٹھی ہوئی ہیں چونکہ آپ ماسٹر ٹرینر ہیں تو آپ سے ایک سوال مختصر سے پوچھ لیتی ہے کہ جو آپ ٹریننگ سکھاتی ہیں حواتین کو ان کے فوائد کیا ہے یہ ٹریننگ کرے کے اس کے والے ان کو کیا فوائد ہیں پہلے تو تھینکیو سو مچ فور انوائٹنگ می اور میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا ٹریننگ کے بارے میں بتاتی ہوں کہ یہ ہمارے فائی موڈیوز ہوتے ہیں جس میں ہم ایکسسائزز آف فیکٹیکل لائف کے بارے میں بچوں ٹریننگ دیتے ہیں پھر سنسوریل ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ماتمیٹکس ایکٹیوٹی ہوتی ہیں لائنگوچ ٹریننگ ہم دیتے ہیں بہت انگلیش اور اوردو اور ہم پھر اللہ سٹ جو ہمارا ابھی چل رہا ہے موڈیوز وہ ہے ہمارا کلچر کا کہ کلچر سے کیسے ریلیٹ کیا جاتا ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مٹیریل بیسٹ ہوتی ہیں کوئی چیز ابسٹریکشن نہیں ہوتی میں آپ کو ایک مثال دوں گی جس طرح ہم لوگ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں ریگلوے کلاسز کے اندر کہ ہم کاؤنٹنگ سکھا دیتے ہیں ون ٹو ٹری سکھا دیتے ہیں کہ جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں ایڈیشن سپریکشن منٹیپکیشن ڈیویزن یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہم لوگ ایبسٹریکشن میں سکھاتے ہیں کہ بیٹا بس یہ یاد کر لو یہی ہوگا لیکن منٹیسری میں یہ سب چیزیں جو ہیں یہ مٹیریل بیسٹ ہوتی ہیں ہم لوگوں نے ایڈیشن کا کانسپٹ دینا ہے تو وہ مٹیریل کے تھوڑھ ہوگا سپریکشن کا کانسپٹ ہے تو وہ ٹیکنگ اوے کیسے بچے اس کے اندر سے کریں گے وہ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر منٹیپکیشن ہے جیسے تو وہ ریپیٹیٹیو ایڈیشن کا ایک فارم ہے اور ڈیویزن جو ہے وہ اگر آپ کو ٹیبل نہیں آتے تو آپ ڈیویزن نہیں کر سکتے یہ بہت ایک غلط کانسپٹ ہے اور یہ ایک ڈیویزن کا مطلب ہے ڈسٹریبیوٹ کرنے تو یہ بھی ساری چیزیں ہیں یہ تو صرف میں نے آپ کو میٹس کا بتایا ہے اسی طرح سے انگلیش کا جو بھی ہے بچے جو رائٹنگ کے ساتھ ان کے اندر تھوڑی بہت کمیاں آتی ہیں اور ان کو جس طرح میرر ایمیجز بچے بناتے ہیں اس طرح پی کو نائن بنا دیں گے بی کو اولٹا کر دیں گے بی بنا دیں گے تو کیونکہ یہ ان کے اندر ایمیج نہیں بنا ہوتا تو ہم سین پیپر لیٹرز کے تھوڑ ہم لوگ پہلے ان کے نائن میں ایمیج بناتے ہیں ان کی مسکلہ میمری ڈیولپ کرتے ہیں اور پھر وہ چیز جو ہے وہ جب بچہ پیپر کے اوپر جاتا ہے تو وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے یہ تو بہت چھوٹی میں نے آپ کو مثالیں دیں اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم لوگ مانٹسری میں لے کے چلتے ہیں اور آپ کا جو سوال رہا کہ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لرننگ ٹرائنگل ہے یہ ٹرین ٹیچرز جو ہوتی ہیں وہ ہی جان سکتی ہیں کہ اس کا کتنا فائدہ ہوتا اگر ہم لوگ روٹس میں ہی بچوں کو ان کی جڑے جو ہیں وہ مضبوط کریں گے تو وہ ہی ایک تناور درخت بنیں گے اور جب ایک ٹیچر کو پتا ہوگا ایک ٹرین ٹیچر کو پتا ہوگا کہ میں نے کیا چیزیں لے کے جانیے میں کیا اگر میں نے فریکشنز پڑھانے تو میں نے کیسے پڑھانے میں نے انگلش پڑھانی تو میں نے کیسے پڑھانی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اور اس سے پہلے سب سے پہلے جو پیڈ روپ والے بچے ہوتے ہیں ان میں ہم لوگ ای پی ایل کے ایکٹیوٹیز جو بلکل سمپل ایکٹیوٹیز ہیں جن سے بچوں کی مسکلر موومنٹس ہم لوگ آگر کرتے ہیں کہ پینسل پکڑنا اور کونسنکریشن ڈیولپ کرنا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی مونسٹری کے میتھڈ کے ساتھ ہم لوگ ان کو کرواتے ہیں یہ آپ نے دیسے کہا کہ چیز کو فالو کر سکتے یا ان کو کتی محنت کرنی پڑتی ہے دیکھیں محنت جس چیز میں محنت نہیں ہے وہ چیز کو آپ کو بتا اس کا کل فائدہ نہیں ہے کیونکہ ہم ان کو ٹریننگ دیتے ہیں جب ایک بندہ ٹرین ہوتا ہے تو اس کے بیک آف دو مائن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر مجھے یہ چیز کی ڈیفکلٹی آ رہی ہے تو میں اس کو اوورکم آپ کے پاس اکثر ٹیچر زیادہ تار آتی ہے تو جب وہ یہ ٹریننگ کرتی ہیں تو کوئی فرق لگتا ہے کہ ان کی سیلی میں یا کچھ سیلی میں فرق لگتا اور خود کی پرسنل گلومنگ جس طرح اور خاص طور پر جس طرح پہ یہ ٹریننگ لے کے جاتی ہیں تو جس طرح یہ ٹرین ہوتی جس طرح میں سائنس کا ایک ایکسپریمنٹ کر رہی تھی تو ان لوگوں کو اتنا مزا رہا تھا تو میں نے یہ کہہ رہی تھی کہ آپ سوچیں کہ آپ کی کلاس میں جس طرح آپ یہ چیزیں کریں گے تو ان کو مٹیریل سے کام کرتے وقت کتنی چیز کا مزا ہے اور وہ ایک لانگ لاسٹنگ امپریشن ہوتا ہے آپ نے دیکھا کہ جس طرح میڈم نے بتایا کہ اس کی ٹریننگ یہ ٹیچرز نہیں یہ میرے حال میں جو گھر میں ہماری ماں ہے اس کو یہ ٹریننگ لینی چاہیے کیونکہ ماں ایک بہتری اس طرح ہوتی ہے میں یہ مانو گی اپنی گھر کی تو ٹیچرز تک تو ہم بعد میں تین سال کے بعد آگے پہنچے لیکن تین سال تک تو ہماری ماں ہی ہوتی ہے جو ہماری پروش ہی ہوتی ہے جتنے بھی ماں ہی ہوتی ہے مجھے دیکھنی ہے میں ان سے روکیسٹ کروں گی کہ وہ آئے وہیت پہنی در مورد